ویلنٹائنز ڈی کے حوالے سے حسن نصار صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ اس کے حق میں بڑا دلائل دے رہے ہیں وہ چل دیا ہے ایکہ سال پرانی ویڈیو ہے مگر نوجوان اس پر لکھ رہے ہیں کہ یہ وہ فیکٹس ہیں جن کو ڈنائے نہیں گیا جا سکتا تو کیا کہا تھا انہوں نے زیادہ سنی ہے پھر بات کرتے ہیں لکھا یہ مغربی تہوار ہے جس جہاز پر بیٹھ کے جاتے ہو سواب کمانے وہ مشرقی ہے وہ مشرق کے پلے کے ہے حسن نصار صاحب میں نے تمام تر اختلافات کے باوجود ہمیشہ آپ کو ایک اہل علم اور قابل اور باشعور فت کے طور پر دیکھا ہے لیکن اپنی ان باتوں کے ذریعے آپ نے مجھے پیغام دیا ہے کہ آپ نے جو بھی کچھ پڑا وہ صرف گدھے پر لادا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا آپ ایک جانب بات کریں ایجوکیشن کی ٹیکنالوجی کی جبکہ دوسرے جانب آپ ذکر کر رہے ہیں بھائی کلچر کا تعلیم کو لے کر دین اسلام کے اندر کئی حکم نہیں ہے کہ اگر کوئی اور تمہارا مخالف اگر تعلیم کے میدان میں آگے ہو تو تم اس سے وہ چیز حاصل نہ کرو بلکہ ددوہ بدر میں کیا ہوا تھا کہ وہ کفاہ جو لکھنا پڑنا جانتے تھے انہیں کہا گیا دس مسلمانوں کو تعلیم دو اور اس کے بعد اپنی رہائی کا بند بس کر لو جبکہ دوسرے جانب اگر ہم بات کریں کلچر کی یعنی کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے کس طرح نہیں گزارنی اس کا طریقہ سلیقہ کرینا کیا ہوگا اس کے متعلق قرآن و حدیث کے اندر واضح احکامات موجود ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو دنیا میں اس طرح رسوہ ہوگی اور آخرت میں اس قسم کا عذاب جو ہے وہ تمہارا منتظر ہوگا انتظار کر رہا ہوگا لیکن آپ فرمانے ہیں کہ جی اگر کوئی نوجوان اس تیوار کو منانا چاہتے ہیں تو انہیں منان دیں دیں اس میں مضائقہ کیا ہے یہ ایک نون ایشو ہے جبکہ میری نظر میں صاحب یہی ایشو ہے کیونکہ یہ ایشو ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں پورے معاشرے کے اندر بغیرتی بہائی فاشی پھیلتی جارہی ہے لوگ کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں یہ ایشو کس طرح ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی تمہارے سر میں کیل ٹھوک دے یا اس سے بہتر ہے کہ کسی غیر میرم کا ہاتھ تمہیں چھوے آپ جو ہے وہ میرم اور نامیرم کے فرق کو مٹا کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایشو کی بات ہی نہیں ہے پریشانی کی بات ہی نہیں ہے ہوتا ہے کیا ہے چودہ فروری کو جو لوگ نکلتے ہیں لڑکے لڑکیاں وہ جاتے ہیں پہلے ملاقات کرتے ہیں اس کے بعد پانچہ روپے میں کمرہ لیتے ہیں اور وہاں جا کر زنا کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں زنا پھیلتا ہے وہ علیدہ ہے دوہ دار پندرہ کی ایک رپورٹ ہے کہ چودہ فروری کے روز اس قسم کی جگہوں کے اوپر خوفیہ کیمرے لگا کر ہزاروں ویڈیوز ریکارڈ کی گئی تھی جنہیں انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر فروخت کیا گیا تھا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے لڑکیوں کو آغوا کر لیا جاتا ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے لڑکے چھپ کر ویڈیو بنا لیتے ہیں اس کے بعد اس لڑکے کو زندگی بھر بلیک مل کیا جاتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا تو بلیک مل ہوتی رہتی ہے عذاب پہ عذاب جھیلتی رہتی ہے یا پھر وہ خودکشی کر لیتی اپنے آپ کو آگ لگا کر اپنی زندگی کو ختم کر لیتی ہے معاشرے کے اندر فہاشی بے حیائی بہرہ روی پھیلتی چلی جاری ہے ہمیں بتایا یہ ہے کہ اگر مہرم نہ مہرم کے فرق کو مٹا دو گے تو معاشرہ بربادی کی دلدن میں دھگل دیا جائے گا دھنتا چلا جائے گا اور دوسرے جانب کیا ہو رہا آپ کہنے یہ تو کوئی اشوی نہیں ہے یہ تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے اس طرح تو آپ کل کوئی یہ بھی کہہ دیں گے کہ اگر اس معاشرے کے اندر کسی کے گھر میں کوئی بہن بیٹی ہے اگر وہ کوئی منسکٹ پہننا چاہے تو پہننے دیں ان کی مرضی ہے آپ کہہ دیں گے کہ جی سائلے سمندر پر گوروں کی نقل کرتے ہوئے کوئی خاتون جائے وہ اگر چیتھڑے زیبتن کر کے اپنے جسم کی نمائش کرنا چاہے تو کرنے دیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ بھی کہہ دیں نا کہ وہ جو پروسٹیوشن کے معاملات چلتے رہتے ہیں بولے جی وہ بھی جائز ہے کوئی کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے میں کون ہوتا ہوں کہنے والا نئی صاحب مسلمان کی زندگی وہ ہے جو اسے قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے اور پھر دوسری جانب آپ کی مشرق و مغرب والی بات کبھی جواب دیتا چلوں کیونکہ میرا خیال ہے آپ کی جو تعلیم آپ کی جو علم کا سلسلہ وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے گورو نے کام کرنا شروع کیا لیکن اگر آپ اس سے طرح پیچھے جائے گے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ جو ایڈوکیشن کے اور ٹیکنالوجی کے جو ایمپائر کھڑے ہوئے ان کی فصلوں کے اندر بیج بونے والے ہم ہی تھے بھائی ہم مسلمان تھے الخورزمی کا نام نو ابن الحیسم کا نام نو جابر من حیان کا نام نو اس طرح کے بیشمار نام نو جنہوں نے سائنس کو ٹیکنالوجی کو بنیاد فراہم کی وہ بنیاد فراہم کرنے والے ہم تھے آپ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا دنیا کو جدید لباس کا کونسپ اور خوبصورت لباس کے جو طرز ہے وہ دینے والا ایک مسلمان تھا آپ نے فوج کی بات کی تو صاحب فوج کو شکل دینے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فوج کی جو بردی ہوتی ہے اس کا کونسپ دینے والے کون تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے چودہ سو سال پہلے بنائے ہوئے چارٹر آج تک اقوام متحدہ کی اندر جو ہے وہ اس کی شکیں ان کو نافذ کیے جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں ہم نے دنیا کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہم کورے کاغذ ہیں مال لیا آج کے دور میں کچھ پیشے ضرور رہ گئے لیکن ہماری تاریخ الحمدللہ ایک روشن تاریخ ہے اور آخری بات جو آپ نے کینا کہ مشرق کے اندر تو صرف گن نظر آتا ہے تو صاحب مغرب آپ کا مغرب جس کے پیرس کی خوشبوں میں بڑی مشہور ہیں وہ کس لیے مشہور ہیں کیونکہ وہاں لوگ مہینوں تک نہایا نہیں کرتے جبکہ ہماری صفائی کا عالم یہ ٹھیک ہے سڑکے گندی ہیں ہمیں اس کو صاحب کرنا ہے لیکن ہم سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹے کے ناخن تک دن میں پانچ مرتبہ صاحب کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنا آپ بنانے کی کوشش کہتے ہیں تو براہ کرم معاشرے کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں